آل سنت و جماعت کی غیور غیرت مند سنیو آخر میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کسی طرح تبی بزدیلی کا مظاہرہ میدان چھوڑنے کا معاملہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اس پر فتم دور کے اندر بھی مسئلہ کی حق آل سنت و جماعت کی تربیج و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے آل سنت کو دی ہیں جو احقا کی حق اور ابتال باطل کیا وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں ہر بد مذہب کا دانت کھٹے کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں بالکل جنابے والا کوئی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے آل سنت کے اندر بڑے بڑے گوھر نایام موجود ہیں کوئی ایک فتنے کا نام لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فتنے کی بے خکونی کس آلے میں دین نے کیا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے اس لیے سوشل میڈیا پہ یہ مرزہ انجینئر جیسے بندماش اور ساہلو دی جیسے جناب جاہل اور غمدی جیسے گئے گزرے نکھٹو ان لوگوں کو سننے کی بجائے حقیق العاصر اور سنیوں کے حقیقی ترجمان آلہ حضرت کے فکر کے امین اور بڑے جید عالم عالم ربانی حضرت اللہ مولنا مفتی راشد ریزی صاحب لہور والے مرزہ انجینئر اب تو جناب والا کوئی سراغ ڈھونگتا ہے کہ میں کوئی سر چھپا ہوں اس مرزہ دجال نے کونسی جناب والا بندماشی کی اور اس کا مفتی راشد صاحب نے کمر توڑ جواب نہیں دیا وہ پانچ منٹ کا کلپ جاری کرتا ہے مفتی راشد صاحب جناب گھنٹے کا جواب دیتا ہے حضرت قبل اللہ مولانا منادر السلام مولانا مفتی مشاہد حسین سید سید مشاہد حسین شاہ صاحب کی بلا لاہور والے رئی سے ہی قصر انہوں نے نکال دیا ان کو آپ سنیں اس لیے سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے چند وہ سکوت ہیں آل سنت کے وہ حقیقی ترجمان ہیں آل حضرت کے فکر کے ترجمان ہیں امام ربانی مجدد نفزانی کے روحانی بیٹے ہیں کنزل علماء محددس الہوری شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبل اللہ مولانا ڈاکٹر اشرف عصف جلالی صاحب حضرت قبل اللہ مولانا مفتی جعوید آمد صاحب قبل اللہ مفتی محمد راشد رزوی صاحب حضرت قبل اللہ مولانا مفتی سید مشاہد حسین شاہ صاحب یار ایسے ایسے الحمدللہ ہیریں آل سنت کے پاس اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو انشاءاللہ یہ بزرگ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے اس لیے آپ آل سنت کی خدمت میں ارض ہے ان بزرگوں کے ہاتھ مضبوط کرو کیونکہ ان کو نہ ایران سے اڑاتی ہے نہ سعودیہ سے ریال آتے ہیں ان کا کنیکشن مدینہ والی سرکار سے ہے فسائل کی کمی ہونے کے باوجود جو عظیم بیڑا انہوں نے آل سنت کی تربیج و اشاعت کا اٹھایا ہے ان کے ہاتھ مضبوط کرو ان کے دست و بازو بنو ان کی ضروریات کو پورا کرو ان کو کہو حضرت آپ بس بیٹھ کے کام کریں گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے کتابیں کتنی چاہیے آپ ہمیں بتائیں کون سی آپ کو چیز چاہیے آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کوئی جنابے والا یہ سوشل میڈیا کے حوالہ سے بہت سارے اوزار چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم معیق کرنے کے لیے تیار ہیں آپ بیٹھ کے بس یہ باطل کا مو توڑ جواب دیں قدم قدم پہ اللہ ان کے سرخ روی اور سرفرازی فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين